ایچ کیوٹیوب چینل کی طرف سے حمد خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور یہ ہے میرے گوڑیا ہائی کا ممار امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے رب زلجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو خوش و خورم اور آپ بات رکھیں ہاں تو سینئے ہیں دوستو کہ آج ہمارے گرد دعوت ہے کچھ گیسپ آ رہے ہیں اس کے لئے مجھے کو سمان لینا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں مرکٹ سمان لینے لیٹ اس لئے ہو گئے کیونکہ پشاور میں بارش ہو رہی تھی آپ کو دکھاتا ہوں پشاور کیونکہ بہت زبردست بارش ہوئے تقیباً آئے ہیں گٹے کے بہت زبردست بارش ہوئے جیسے دیکھ رہے ہیں بارش رکھ گئی ہے دوبی ٹوڑی ٹوڑی نکل آئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ محصب ٹاک کام ہو گیا ہے یہ ہے کہ روڈ پہ پانی بھی کڑا ہوا ہے بہت زبردست بھی ہوا رہا ہے بہت زبردست ہائی کو where are we going مارکیٹ مارکیٹ ییس بھائی ابھی نندن کا جہاز جو گرہ تھا نا وہ یہاں پہ بھی شاور میں رکھا ہوا ہے وہ بھی من روڈ پہ یہ ہے بھی لندن کا جہاز Hudson جیسے دیکھنے جیسے دیکھنے جیسے دیکھنے шمی سیدہ جیسے�� جیسے دہھو اس کے دوست میں بھائیں چیٹھا جیسے دیکھنے جیسے دیکھنے ہاں تو دوستو ویڈیو کے چکر میں مجھ سے کچھ سامان رہ گئی ہے وہ میں بھی کچھ دن میں پرچیس کرنے جاؤں گا کوئی ایشو نہیں خیرے ویڈیو توڑی لمبی ہو جائے گی ہم بھی خوش اب بھی خوش ملتے ہیں پیش اللہ نیکسٹ پارٹ کے ساتھ اور یہ جو شاپنگ ہو گئی گرزہ کے دکھا دیں گے اور توڑی بہت اور کرنی ہے وہ بھی پیرا پیسات پرتا تھا تم شیئر کر دیں گے لو جی پھر بارش سٹارٹ ہو گئی پشاوار میں زبردست موسمیں اثر کا ٹائم ہے اور زبردست موسم بارش ہو رہی ہے ریم جم ہاں تو بارش اور بار بی کیو نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا ویسے بارش کا کمبینیشن تو خیر کباب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس ٹائم بار بی کیو بھی کمال کا ہے اور یہ دیکھیں جی قابل پلاو سپیشل قابل پلاو ہے ہوم میٹ الحمدلہ یہ دیکھیں ہمارے سٹنگ یہ زمین پہ ہی مطلب بیٹھ کے کائے جاتی ہے کیونکہ یہ مہمانوں کا اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں ہاں تو یہ دیکھیں چیز سرونگ ہو گئے الحمدللہ سے الحمدللہ یہ وہ چکن ہے جو میں وہ پربی کیوالے چکن ملائے تھا یہ کبھر پلا ہو گئے یہ دیکھیں لنگی سکفتیں کمال کے غزب کے بہت مزکے بنے تھے الحمدللہ یہ ویڈیو جب میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو مہمان پہ الحمدللہ خیر خیر سے رخصت ہو چکے ہیں اور یہ میٹی میں بھی وہ ٹریفل بناتا ہے اور میں جو کہہ لا جواب تھا تو مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے لائک سبسکرائب کمینٹ کر کے مجھے اپنے اپنے رائے سے ضرور رضا کی جئے گا بات اللہ